وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ یہ جو اقتدار ہے نا یہ نتیجہ ہے اقتدار نتیجہ ہے ٹارگٹ نہیں ہے بہت اہم بات ہے اور بہت نازک بات ہے میں بہت احساسِ ذمہ داری کے ساتھ ڈرتے ڈرتے یہ بات کر رہا ہوں اس لیے کہ بہت ساری ہماری تحریکیں اٹھی ہیں جو اس اقتدار کو ٹارگٹ سمجھ کے کام کر رہی ہیں اور پھر انہوں نے اس بات سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت سے بھی یہی استدلال کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ اقتدار نہیں مل رہا تھا مکہے میں تو اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہجت کر گئے مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں تشریف لے گئے ہیں اللہ نے یہ پورا سسٹم بنایا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار ملا ہے اقتدار نتیجہ ہے ٹارگٹ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ٹارگٹ کر کے تھوڑی گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طائف میں بھی تبلیغ کرنے کی کوشش فرمائی طائف والوں نے جو سلوک کیا تاریخ کا حصہ ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول خوشگوار اور فیوریبل دیکھا کنڈیوسیو ماحول دیکھا وہاں کیونکہ کچھ لوگ وہاں پہ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے دعوت دی تھی کہ آپ وہاں آ جائیں جو بیعت اقبہ اولہ اور بیعت اقبہ ثانیہ ہو چکی تھی تو وہاں پہ فیوریبل حالات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے وہاں جا کے جو میشاق مدینہ فرمایا ہے اس میشاق مدینہ کی 53 شکیں ہیں اور 53 شکیں آپ پڑھ دیں ساری کہیں اقتدار کا نام نہیں ہے اقتدار لینا ہوتا تو جا کے پہلی شک شامل کرتے نا پہلی شک تارگیٹ اگر ہوتا کہ میں نے اقتدار لینا ہے تو میشاق مدینہ کی پہلی شک ہوتی بھی مجھے اقتدار دینا ہم تو سارے یہی کرتے ہیں اگر اقتدار تارگٹ ہے تو چلے پہلی شکنہ ہوتی آخری ہوتی ٹارگٹ تو ہوتا اگر ٹارگٹ تھا تو کہیں شامل تو ہوتا ترے پن شکوں میں مساک مدینہ کی شکوں میں کہیں اقتدار کا نام تک نہیں تو اقتدار کہاں سے آیا ہے نتیجہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ جو یہ کریں گے اس کا نتیجہ یہ ہے اب یہ ایک موقف ہے علماء کا مفسرین کا اور ہمارے جو جتنے بھی ہماری تاریخ میں آج تک علماء اور موجودہ علماء ہیں ان کا ایک موقف یہ ہے کہ یہ نتیجہ ہے ایک موقف ہے کہ ٹارگٹ جنہوں نے اس کو ٹارگٹ سمجھا ہے وہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے اس دوڑ میں شامل ہے اور جو اس دوڑ میں شامل ہیں وہ بائی حک ارک رک آپ سمجھ لیں اس کو کسی چیز کو آپ ٹارگٹ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ بلند جگہ ہے میں نے وہاں پہنچنا تو ادھر سے راستہ ملے ادھر سے ملے ادھر سے ملے آپ نے وہاں پہنچنا ہے اگر یہ ٹارگٹ ہے تو جو مرضی ہو آپ کو جو مرضی کرنا پڑے اگر اقتدار وہ ہے تو آپ کو سب کچھ کرنا پڑے گا اس لیے ہمیں جو حیرت ہوتی ہے نا کہ اسلامی تحریکوں میں دو نمریاں کہاں سے آ گئی ہیں تو دو نمریاں اس لیے آتی ہیں ہم نے اس کو ٹارگٹ سمجھ لیا ٹارگٹ نہیں ہے نتیجہ ہے کہاں اللہ نے فرمایا یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پورا کرے گا اور وعدہ ان کے ساتھ پورے کرے گا جو پہلے کردار بنائیں گے ہم نے کردار کو پسے پشت رکھ لیا اقتدار کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا کردار ہماری ترجیح نہیں رہا ہماری ترجیح تو اقتدار رہا اور بعض تو یہ تک کہتے سنیں گے کہ جب تک اقتدار مسلمانوں کا نہ ہو جب تک مسلمانوں کی خلافت قائم نہ ہو اس وقت تک کوئی عملی قبول نہیں لہٰذا یہ بھی ایک نقطہ نظر موجود وہ کہتے ہیں نمازیں ہماری ہمارا ذکاعت کا نظام ہمارا سارا سسٹم یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک خلافت قائم نہ ہو پہ اللہ تعالی نے کم تمہیں یہ اس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے یہ تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ تم اپنا کردار بناو ہم تمہیں اقتدار دے دیں گے یہ نتیجہ ہے اور اگر صرف اقتدار ہی کامیابی کی دلیل ہے اور ٹارگٹ ہے تو سورہ شورہ کے اندر ہم جا کے پڑھیں گے وہاں اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا نوح علیہ السلام کا ذکر بھی فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا ان میں سے کسی کو اقتدار نہیں ملا اور اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ان کی یہ ڈیوٹی تھی ان کا فرض تھا کیا فرض تھا لِيُقِيمُ الدِّين دین کو قائم کرنا اقامتِ دین ان کا فرض تھا اقامتِ دین ہر نبی کا فرض ہوتا ہے اگر اقامتِ دین کا معنی ہے اقتدار حاصل کرنا ہے میں بہت معذرت کے ساتھ انتہائی سب مصف انداز میں میں یہ بات کر رہا ہوں اور بات معذرت کے ساتھ طالب علمان نہ انداز میں کہ اگر ہم ٹارگٹ اقتدار کو بنا لیں گے اور سمجھیں گے کہ اس کے بغیر اقامتِ دین نہیں ہوتی تو پھر یہ سارے انبیاء نوح علیہ السلام سے لے کر بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے کہ ان کو اقتدار ملا ہے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام دعوود علیہ السلام چوتھے یوسف علیہ السلام جن کو اقتدار ملا ہے بس باقی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار جن کا ذکر نہیں ہے قرآن میں اور وہ پچیس یا چوبیس جن کا ذکر نام لے کر اللہ نے قرآن میں کیا تو چار نے اگر اقتدار حاصل کیا باقی کس نے تو نہیں کیا تو پھر اقامتِ دین تو انہوں نے نہیں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن کسی امت میں دس افراد ہوں گے کسی امت میں چار پانچ افراد ہوں گے کوئی نبی اکیلا آئے گا اس کی امت میں ہو گئی کوئی دن پھر بھی وہ کامیاب ہے جو اکیلا ہے اس نے بھی اقامتِ دین کا فریضہ ادا کیا ہے وہ اکیلا کامیاب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اقتدار مل جائے تو بھی کامیابی ہے نہ ملے تو بھی کامیابی ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے آپ ایمان اور کردار بناو باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا تو ٹھیک ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسا کے مدینہ فرمایا کوئی اقتدار کا ذکری آدھی شکیں تقریبا وہ مسلمانوں کے باہمی معاملات کے بارے میں آدھی تقریبا جو ہیں وہ غیر مسلم جو اس میں شامل ہیں یہودی ہیں مشرق قبائل ہیں مختلف ان کے معاملات کے ساتھ معاملات کے بارے میں شامل ہیں پس ایک مسئلہ تھا کہ اگر دیکھیں جو باقی غیر مسلم قبائل ہیں وہ اپنے معاملات باہمی معاملات وہ خود نمٹائیں گے مسلمان اپنے باہمی معاملات خود نمٹائیں گے بس ایک نکتہ تھا کہ اگر کسی قبیلے کا کسی دوسرے قبیلے سے جھگڑا ہو گیا غیر مسلموں کا مسلمانوں سے جھگڑا ہو گیا تو پھر فیصلہ کون کرے گا بھئی ایک یہ نکتہ تھا تو وہ فیصلہ کرنے کے لئے کسی کی نگاہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہاں جا سکتی تھی لہذا تیپ آیا کہ آپ فیصلہ کریں بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہاں حکومت عطا فرما دی آپ کو اقتدار مل گیا یعنی نتیجہ ہے اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ ٹارگٹ ہے تو کہاں کس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اقتدار حاصل کریں گے تو پھر یہ ہمارا معاملہ حل ہوگا اگر اقتدار کی بات تھی تو وہ جو شروع میں اتبا آیا تھا نبوت کے بہت ابتدائی دنوں میں اللہ اکبر انہوں نے بھیجا تھا کفار نے اس کو اپنی طرف سے ایک نمائندہ بنا کر کہ جا کر اس نے اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار باتیں کہی تھی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر آپ اقتدار چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اقتدار دے دیتے ہیں یہ کام چھوڑ دو اس نے پھر یہ آفر دی تھی اس نے کہا اگر اقتدار چاہیے ہم سارے مل کے تمہیں سردار بنا لیتے ہیں اقتدار تمہیں دے دیں اگر شادی کسی عورت سے کرنی ہے مکہ کی اس وادی کی اس ایریے کی جو سب سے زیادہ خوبصورت عورت تمہیں نظر آئے جس کس پہ ہاتھ رکھ ہم تمہارے اس کے ساتھ شادی کر دیں اللہ کیا مسئلہ ہے لینا کیا چاہتے ہو وہ بتاؤ اور اگر تمہیں کوئی بیماری ہے تو ہم سب مل کے چندہ ڈال کے تمہارا علاج کروا لیتے ہیں اللہ جو چاہیے ہم کر لیتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا اس کو کوئی جواب نہیں دیا قرآن سنایا قرآن سنا کے اس کو کہا یہی میرا جواب چاہتے ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ اقتدار اگر مسئلہ ہوتا تو اقتدار تو مل رہا تھا اور اقتدار حاصل کر لیتے ہیں بعینی ہی جب ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے سفر کیا اقتدار کے لیے کبھی سوچا تو کرو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی وہ انہی میں سے تھے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی اور وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو فرما رہے تھے کہ آپ کو آپ ادھر رہیں ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے ہیں آپ کی ادھر حجاز میں خلافت قائم کر دیتے ہیں یہ جو خلافت کی آفر تھی تاریخ نے ثابت کیا کہ یہ آفر حقیقت پر مبنی تھی کیوں بعد میں وہ خود خلیفہ بنے عبداللہ بن زبیر نے حجاز کے اندر اپنی خلافت قائم کی لہذا کہ حسین رضی اللہ تعالی کا مسئلہ خلافت ہوتا اقتدار مسئلہ ہوتا تو وہ وہاں پہ اختیار کر لیتے وہ تو وہاں پہ نہیں رکے انہوں نے کہا جی میں نے مجھے کوفہ جانا ہے تو کبھی ہم سوچیں کہ یہ نتیجہ ہے بھئی اقتدار ٹارگٹ نہیں ہے ہمیں پوری تاریخ میں یہ ٹارگٹ نہیں نظر آتا یہ نتیجہ ہے آپ اپنا کردار بنائیں کوشش کریں اللہ تعالی نے ہر ایک کا ایک لیول رکھا ایک آدمی جس کے پاس اقتدار کی جو سطح ہے وہ اللہ تعالی آسان کر دیتا ہے اقتدار سامنے ہے اور وہ پھر کہے کہ جی میں نے نہیں لینا اقتدار تو یہ ذمہ داریوں سے فرار ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب کہا تھا نا اجعلنی علا خزائل العرض مجھے زمین کے خزانے دے دیجئے تو ہم نے اس کا مطلب سمجھا کہ انہوں نے کہا مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے اللہ اکبر اور نہیں بھئی یہ معنی نہیں ہے اس کا اس نے کہا تھا میں اپنا کار خاص بنا لیتا ہوں بادشاہ نے آفر کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اللہ کا نبی کسی کے نیچے کام نہیں کر سکتا لہذا انہوں نے فرمایا اجعلنی علا خزائل العرض مجھ سے اگر حکومت کا کوئی کام کرانا ہے تو پورا اختیار مجھے دو اور اس کی دلیل قرآن کا یہ اپنا بیان ہے اللہ کے لیے اس زمین و آسمان کے خزانے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ زمین و آسمان کا وزیر خزانہ ہے زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے پاس یہ ہیں کہ اللہ کا اختیار اللہ کا اختیار زمین و آسمان کی ہر چیز پر ہے لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا نتیجہ کتنی جد و جہد ہے کونے سے نکالا وہاں لے گئے کردار پیش کیا اپنے کردار کی حفاظت کی آمنوا منکم و آملوا الصالحات حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ تو بلکل ایک پریکٹیکل اگزامپل ہے کہ جو کردار پیش کرتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کونے سے نکال کر اور اس کو بادشاہ بنا جاتا ہے لہذا نتیجہ ہے بھائی یہ اس کو یہ کہنا کہ یہ ہم ٹارگٹ بنا کے اس کے لئے کوشش کریں کہ چونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جناب بادشاہت وہاں تک پہنچے گی یا خلافت وہاں تک پہنچے گی تو اب میں اس خلافت کے لئے ڈٹ جاؤں پہلے کردار تو بناو کردار بناو اللہ تعالیٰ خود اطا فرما دے گا اب وہ جو حدیث آخری سن لیجئے جو اس سارے تھیسس کو اس سارے نقطہ نظر کو کور کر کے وائنڈ اپ کر دیتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی مسند احمد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے اللہم البانی نے بس کو صحیح کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکون نبوہ فیکم ما شاء اللہ ان تکون تمہارے اندر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت آخری نبی کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی ابا عجل آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں فرمایا یہ نبوت رہے گی کتنا عرصہ رہے گی فیکم تم میں ما شاء اللہ ان تکون جب تک اللہ چاہے گا رہے گی کیا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک رہے گی ثم یرفاؤہ اذا شاء یرفاؤہ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا کہ اس نبوت کو اٹھا لے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے پھر کیا ہوگا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ نبوت کے بعد جو دور آئے گا وہ خلافت علیہ من حاج نبوہ کا آئے گا پھر فرمایا کہ فتکون ما شاء اللہ ان تکون پھر خلافت جب تک اللہ چاہے گا وہ خلافت رہے گی ثم یرفاؤہ اذا شاء یرفاؤہ پھر اللہ تعالیٰ اس خلافت کو بھی ختم کر دے گا خلافت کو بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا کہ اس کو اٹھانا ہے ثم تکون ملکا عابدن پھر اس کے بعد کاتنے والی بادشاہت ہوگی ملکا عابدن کاتنے والی کاتنے والی کس کا مطلب کیا ہے فَيَكُون پھر وہ رہے گی ما شاء اللہ یکون جب تک اللہ چاہے گا کہ یہ ملکا عابدن یہ بادشاہت جو کاتنے والی بادشاہت ہے تیسرا دور یہ رہے جب تک اللہ چاہے گا تو اس وقت تک رہے گی ثم یرفاؤہ اذا شاء یرفاؤہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا جب اللہ چاہے گا وہ بھی اٹھ جائے گا ثم تکون ملکا جبریہ پھر اس کے بعد جبری بادشاہت کا دور آئے گا جبری اقتدار کا دور آئے گا فَتَكُون مَا شَاء اللَّهُ ان تَكُون پھر وہ جبری بادشاہت بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا ثم یرفاؤہ اذا شاء یرفاؤہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا جب وہ چاہے گا کیونکہ انہیں اس کو اٹھانا ہے ثم تکون خلافتا من حاج النبوہ پھر اس کے بعد خلافت من حاج النبوہ کے اوپر پھر وہ دور آ جائے اللہ اکبر ثم ساکتا صحابی کہتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے گویا کتنے ادوار کا ذکر فرمایا پہلے نبوت پھر خلافتا من حاج النبوہ پھر ملکا عاظن پھر ملکا جبریہ اور پھر خلافتا من حاج النبوہ اللہ یہ ہم اگر اپنی ثمہ ساکتا پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اس کا مطلب ہے ادوار ٹوٹل اتنے ہیں اب تک کی تاریخ یا جو معلوم تاریخ ہے جو ممکنہ تاریخ ہے اس میں یہ چامل کر لیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے نبوت ختم ہو گئے گیارہ ہجری ثمہ تکونو خلافتا علا من حاج النبوہ پھر اس کے بعد خلافت علا من حاج النبوہ ہے کب تک ہے یہ ہے وہ ہمارا جگڑا جو ہم اس چکر میں پڑے ہیں کہ خلافت کب ملوکیت میں بدلی حالانکہ خلافت عثمانیہ جو ہے انیس سو چوبیس میں آکے ختم ہوئی ہے یہ بھی خلیفہ ہی کہلواتے تھے اور یہ جو سلاتین دہلی تھے یہاں برنسغیر کے اندر یہ بھی سلاتین اس لیے کہلاتے ہیں کہ پروانہ لیتے تھے عثمانی خلیفہ سے اگر آپ لفظی خلافت کی بات کریں مللب جتنے بھی ادوار آئیں سارے خلافت کے دور ہیں خلافت بن امیہ ہے خلافت بن عباس ہے پھر خلافت امیہ اندلس میں ہے پھر فاطمی خلافت ہے مصر کے اندر پھر عثمانی خلافت ہے ترکی کے اندر یہ دور ختم ہوتا ہے انیس سو چوبیس میں اگر ہم یہ اللہ جانتا ہے خلافت راشدہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پر ختم ہو گئی چار خلیفہ خلافہ راشدین میں شامل ہیں اس کے بعد بارہ خلیفہ ترتیب میں بھی ہو سکتے ہیں گن لیجئے تو جہاں ہم تیس سال پورے کرنے کے بعد بارہ خلافہ والی جو صحیح حدیث ہے اس کو شامل نہیں کرتے اس میں اور بارہ خلافہ اگر آپ گنتے ہیں تو اس میں تو بن عمیہ کے خلافہ بھی آئیں گے بن عمیہ کے ٹوٹل چودہ خلافہ ہیں اور اگر آپ بارہ خلافہ ایک سیکوینس میں گنتے ہیں تو چار خلافہ راشدین تو اس کے بعد آپ اگر بارہ گننے ہیں آپ کو بن عمیہ کے گننے پڑیں گے پھر ہی جا کے یہ اگر ایک سیکوینس میں بارہ پورے ہوتے ہیں لیکن میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ایک سیکوینس میں گننے کے جو اس کردار کا ہوگا وہ خلیفہ راشد ہوگا جو اس کردار کا ہوگا وہ اس کو اللہ اقتدار دے گا وہ آنے والے دور میں بھی ہو سکتا ہے وہ کسی پچھلے دور میں بھی ہو سکتا ہے وہ بارہ ایک سیکوینس میں گننے ضروری نہیں ہے ظاہر ہے جو آخری دور میں اللہ تعالی جب اقتدار عطا فرمائے گا خلافت اللہ من عاج نبو آنی ہے لہٰذا اگر آپ اس خلافت کے دور کو جہاں ختم کرنا ہے آپ کی مرضی ختم کر لیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس خلافت کو خلافت راشدہ پہ آ کر روک دیں آپ اس میں بن اومیہ بن اوباس کو شامل کر لیں آپ اندلسوالوں کو بھی شامل کر لیں آپ فاطمی خلافت کو بھی شامل کر لیں آپ اس میں عثمانی خلافت کو بھی شامل کر لیں آپ کی مرضی ہے جہاں شامل کرنا ہے جہاں روکنا ہے روک لیں لیکن اس کے بعد کیا ہے فرمایا اس کے بعد ملکا عادا کاٹنے والی کاٹنے والی بادشاہ عاد اصل میں کہتے ہیں جو دانتوں میں چبا لیں تو دانتوں میں ڈال کے یوں چبا لینا یہ کٹ لینا دبا لینا یہ ملکا عادا اصل میں اس کو کہتے ہیں اس کی ایک انٹرپریشن تو یہ ہے جو لوگوں نے کر رکھی ہے کہ جناب خلافت ختم ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پر اس کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی اور وہ اگر ملوکیت شروع ہو گئی ہے اگر اس وقت شروع ہو گئی ہے تو پھر وہ ملکا عادا نہیں ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی ادوار بتائیں ملکا عادا ملکا جبریہ اور پھر خلافت علیہ من حاج نبوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چار ہی دور ہیں دو خلافت علیہ من حاج نبوہ کے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا دور بھی خلافت علیہ من حاج نبوہ کا ہے اور آخری دور جو قیامت سے پہلے آنا ہے وہ بھی خلافت علیہ من حاج نبوہ کا ہے اور درمیان میں دو ہیں وہ ایک ملکا عادن ہے ایک ملکا جبریہ ہے جو آپ کا جبریہ ہے جو آپ کا دل کرے جہاں فٹ کرنا ہے کر لیں جہاں جس کا جو دل کرتا ہے اس کی انٹرپٹیشنز کئی ہو سکتی ہیں اور لوگوں نے اسی بنیاد پر ہماری تاریخ کے اندر وہ جھگڑا ڈالا ہے وہ مسئیبت ڈالی ہے گزروے دور کی کہ ہم آج فرقہ فرقہ اور پھٹی پھٹی ہو گئے آج کی ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں اگر ہم قرآن کی اس آیت پر عمل کر لیں اور بھئی یہ امتیں گزر گئی ہیں ان کے عمال ان کے ساتھ گزر گئے تمہارے عمال تمہارے لیے ہیں اور تم سے یہ قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے رہے لہٰذا ان کے جھگڑے کو جھگڑا بنا کے نہ دیکھو ہاں تاریخ کو آپ ایک غیر جانبدار طریقے سے آپ تاریخ کا بتالیہ کرو تاریخ ایمان رکھنے کی چیز نہیں ہے ایمان رکھنے کی چیز کتاب سنت ہے اور کتاب سنت پر ایمان رکھنے کے بعد آپ تاریخ کا متعلیہ کرو ہر وہ چیز صحیح ہے جو کتاب سنت کے مطابق ہے اور تاریخ کی ہر وہ چیز غلط ہے جو کتاب سنت کے خلاف ہے اور جو چیز کتاب سنت کے نہ خلاف ہے نہ اس کے مطابق ہے اس کے صحیح اور غلط ہونے کے ففٹی ففٹی چانسز ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے اس پر جگڑا نہ کرو اس پر آپ اس میں خامخا فرقہ فرقہ نہ ہو آپ اس میں ٹوٹو نہ لیکن ہم نے تو اس کو تاریخ کا ایک ایسا ایشو بنایا ہے کہ ہماری امت جو ہے وہ وزید انتشار کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور انتشار سے وزید انتشار اللہ تعالیٰ محفر مائے بہرحال ملکا عابدن کی ایک انٹرپٹیشن میں ارز کر دیتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ایک گلوبلی دیکھیں تو دنیا میں ایک دور ایسا آیا ہے جو استعمار کا دور ہے جس کو آپ کلونیلزم کہتے ہیں عابدن کا معنی ہوتا ہے دانتوں میں دبا کے رکھنا ایسی ملکا عابدن ایسی چبا لینے والی دانتوں سے کٹ لینے والی دانتوں کے اندر چبا لینے والی حکومت کہ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کی حکومت اتنی دور تک تھی کہ اس کی جو ہے وہ ریاست پر اور اس کی حکومت پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا اتنے علاقے پر ان کی حکومت کیسے ملکا عابدن پنجے گاڑے ہوئے تھے کہیں وہاں کہیں وہاں کہیں ادھر کہیں ادھر اور برے صغیر کے اوپر بھی ان کی حکومت رہی کلونیلزم جس کو ہم کہتے ہیں لہذا پوری دنیا میں کلونیلزم چھا گیا اور ایک پورا دور ہے آہستہ آہستہ وہ ختم ہوا دنیا سے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبری حکومتوں کا آپ دیکھ لیجئے دنیا میں اب یہ جبری حکومتوں کا دور جمہوری حکومتیں کبھی کہتے ہیں جمہوری حکومتیں بھئی جمہوری حکومت ان کے اپنے کیاوے نظام کے تحت بھی بنتی ہے تو اس کو ہٹا کے جبری حکومت کرتے ہیں مصر کے اندر دیکھ لیجئے الجزائر کے اندر دیکھ لیجئے آپ لیبیا کے اندر دیکھ لیجئے عراق کے اندر دیکھ لیجئے وہ اصل حکومت ہٹا کے اس کے اوپر جبری حکومت آپ شام میں بھی دیکھ لیجئے پوری دنیا میں ایک دور دورہ ہے کہ لوگوں کو اپنی مرضی سے حکومت نہیں کرنے دیں جبری حکومت میں آپ کو اپنے پاکستان کے اندر کے حالات کی مثال نہیں دینا چاہتا اس لئے کہ پھر آپ کہیں گے کہ یہ پارٹی بازی ہو گئی لیکن آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں لوگوں کی مرضی کے خلاف لوکل لوگ سارے ایک طرف لیکن ان کے اوپر جبری حکومتیں قائم کی گئی ہیں اور یہ دور مجھے لگتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ملکن جبریتن اب آج کل ہم جو پوری دنیا میں انجوائے کر رہے ہیں یہ ملکن جبریتن کا دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق اب دیکھیں میں نے یہ ارز کیا یہ حتمی تعین نہیں کیا جا سکتا یہ اپلیکیشن یہ انتباق یہ صرف میری رائے ہو سکتی ہے یہ رائے بلکل سو فیصد غلط ہو سکتی آپ اس کے علاوہ کوئی اور رائے رکھیں میں نے ارز کیا خلافت کا دور جہاں تک بھی لے آئیں آپ کوئی اور رائے بنا لیں آپ کہیں کہ جناب خلافت اللہ من حاج النبوہ بھی ختم ہو گئی ملکن عابدن بھی ختم ہو گیا ملکن جبریتن بھی ختم ہو گیا اگر وہ تینوں دور ختم ہو گئے ہیں تو پھر آج ہمیں خلافت اللہ من حاج النبوہ میں ہونا چاہیے تو وہ تو نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ تو مستقبل میں آنی ہیں اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ لَيَسْتَخْلِفَ النَّوْمْ فِي الْأَرْضِ اللہ یہ بہت انتہائی اہم آیت ہے میں معذرت چاہتا ہوں اس پہ بہت وقت لگ گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے گا کہ اس کو آپ اللہ کا وعدہ سمجھیں اور وعدہ کیا ہے اس کو سورہ حج میں اللہ اکبر ہو سکتا ہے اقتدار مل جائے مل گیا اقتدار اگر ٹارگٹ ہے سن لیجئے ٹارگٹ اور ریزلٹ نتیجہ اور مقصد آپ اگر ان میں ہو سکتا ہے جو لوگ مقصد کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہوں مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ نتیجہ ہے اور میں نے اس کے جو میرے سامنے کتاب و سنت سے اور ہماری تاریخ سے دلائل تھے میں نے آپ کے سامنے لکھ دیئے لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ اگر اقتدار مل جائے تو کرنا کیا ہے سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نفرمایا الذین امکنناهم فی الارض اقام الصلاة وآتو الزکاة وآمر بالمعروف ونہو ان المنکر چار کام ہیں نماز قائم کرنی زکاة کا نظام قائم کرنا ہے زکاة دینی عمر بالمعروف نیکی کا حکم دینا ہے نہ یہ نلم انکر برائی سے روکنا ہے تو یہ چار کام اقتدار میں جا کے کرنے ہیں امکنناهم فی الارض اگر اللہ اقتدار دے دے تو جن لوگوں کو اقتدار نہیں ملا یہ چار کام ان کے اوپر فرض نہیں ہیں یہ ان کے اوپر فرض ہیں تو اس کا مطلب ہے اقتدار مل جائے تو ایری آف جورسڈکشن بڑھتا ہے بس فرائز کی نویت وہی ہے اگر آپ کو اقتدار نہ ملے تو بھی یہی کام کرنا ہے اقام الصلاة وآتو الزکاة وآمر بالمعروف نہو ان المنکر یہ کام تب بھی کرنا ہے اور اگر اقتدار مل جائے آپ گھر کے آپ کے ایک انڈویجول ہیں تو بھی یہی چار کام کرنا ہے آپ کو گھر مل گیا آپ گھر کے سربراہ بن گئے آپ گھر کے سربراہ بن گئے آپ کا ایری آف جورسڈکشن بڑھ گیا پہلے آپ کی ذات تھی اب آپ کا گھر بن گیا اس میں بھی وہی چار کام کرنا ہے آپ کو اگر کسی نے ملے کا کانسلر بنا دیا تو ایری آف جورسڈکشن بڑھ گیا کام وہی ہے آپ ڈپٹی کمیشنر بن جائیں زلے کے ایری آف جورسڈکشن بڑھ گیا کام وہی ہے آپ ملک کے وزیر آزم بن جائیں ایری آف جورسڈکشن بڑھا ہے کام وہی ہے لہذا یہ پریشانی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اقتدار کی کس سطح پر ہوں اقتدار کی سطح میری ذات ہو تو بھی فرائض وہی ہے اقتدار کی سطح میرا گھر ہو تو بھی فرائض وہی ہے اور اقتدار کی سطح پورا ملک ہو تو بھی فرائض وہی ہے اور اگر اقتدار کی سطح پوری دنیا ہو تو بھی فرائض وہی ہیں نظام یہی قائم کرنا ہے برس ایری آف جورسڈکشن بڑھتا ہے لہذا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور انشاءاللہ یہ مستقبل میں پورا ہو کے رہنا ہے یہ وہ امید ہے مسلمانوں کی مسلمانوں کی امید نہیں بلکہ یقین ہے انشاءاللہ کہ اسلام جو ہے وہ غالب ہونا ہے اور اس اسلام کے غلبے کے لیے ہم اپنا کنٹیبیوٹ کیا کر سکتے ہیں غلبہ اسلام کے لیے کیا کنٹیبیوشن ہے جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا وہی کنٹیبیوشن کرنا ہے اللہ نے کن کے ساتھ وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات وعدہ اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کا ایمان مکمل ہو اور جن کا کردار صالح ہو لہذا اگر ہم کنٹیبیوٹ کرنا چاہتے ہیں میں اور آپ ہم بس اس کام میں جت جائیں اپنا ایمان درست کریں اپنے ایمان کو بچائیں اس کی حفاظت کریں اور اپنے کردار کی حفاظت کریں اگر ایمان اور کردار کی حفاظت ہوگی تو یہ سمجھ لیں کہ ہم اس ملت میں اس ملت کے اختیدار میں اور واپس جو خلافت علا من حاج النبوہ اس کا جو قیام ہے اس میں ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں سمجھ لیجئے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ یہ چار ادوار ہیں میری نبوہت کے بعد اور آخری دور خلافت علا من حاج النبوہ ہے تو وہ تو قائم ہونا ہی ہونا ہے وہ میں اور آپ سارے خلاف ہو جائیں تو بھی ہونا ہے میں اور آپ سارے ہم حق میں ہو جائیں تو بھی انشاءاللہ ہونا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کی پیشگوئی ہے وہ پوری ہو کے رہنی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں یہ پورا ہو کے رہنا ہے جب یہ پورا ہو کے رہنا ہے اور یہ اللہ کی تقدیر سے ہونا ہے ہماری تدبیر سے نہیں ہونا ہماری تدبیر میری اور آپ کی تدبیر اپنا انجام ٹھیک کرنے کے لئے ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ ہم اپنا حصہ ڈالیں وہ جو کسی نے کہا تھا کہ شکوہِ ظلمتِ شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمہ جلاتے جاتے ہیں ہم کوئی کام کریں نہیں ٹھیک ہم ہمارا کردار نہیں ٹھیک ہمارا ایمان نہیں ٹھیک ہم آج سے اپنا ایمان اور کردار کی اصلاح شروع کر دیں اگر ہم اصلاح کریں گے اور اصلاح کا آغاز کر دیں گے اور اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ایسی بستی کو ایسے ملک کو اللہ کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا جس ملک کے لوگ جس بستی کے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں اس بستی کو کبھی اللہ تعالی حلاق اور برباد نہیں کرتا لہذا محفوظ ہو جائیں گے گویا ہم ملت کو قائم کرنے کے لئے اور اس اقتدار کو قائم کرنے کے لئے ہم نے اپنا کنٹیویشن کر دیا اللہ تعالی کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُّهْلِكَ الْقُرَى بِذُلْمٍ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ حلاق کر دے تیرا رب ایسا نہیں ہے وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اس بستی کے رہنے والے اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں اللہ کبھی بھی ان کو حلاق نہیں کرتا لہذا یہ اللہ کا جو وعدہ ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اس وعدے کو لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالی یقیناً خلافتِ ارزی عطا فرمائے گا کم استخلف اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جس طرح اس سے پہلے لوگوں کو خلافتِ ارزی عطا فرمائی وَلَا يُمَكِّنَ النَّا لَهُمْ دِينَهُمُ اللَّذِي تَرْضَا لَهُمْ اور ان کو مضبوط کر دے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لئے پسند کیا یعنی دین کا غلبہ ہو جائے گا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِ مَمْنَا ان کے خوف کے بعد اللہ تعالی ان کو امن اطاع فرماتے گا وہ میری بندگی کرتے ہوں گے اور شرک کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے ہوں گے یہ دور خلافتِ راشدہ کا تھا جس میں اللہ کی بندگی تھی شرک کوئی نہیں تھا اللہ نے زمین میں اقتدار دیا تھا اسلام کا غلبہ ہو گیا تھا اور مسلمان عزت حاصل کر گئے تھے اور غالب تھے عزت والے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں جب سے ہم مسلمان ہوئے ہیں ہم عزت دار ہو گئے اسلام نے ہمیں عزت عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ لیکن وَمَنْ كَفَرْ عَبَادَ دَالِكَ اس کے بعد جو کوئی کفرانِ نعمت کرے گا یا کفریہ عمل کرے گا یا کفریہ زندگی گزارے گا جو بھی ترجمہ کر لیں فَعُلَائِكُمُ الْفَاسِقُونَ وہ پھر فاسق ہیں اور جو فاسق یعنی اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہیں اور جو اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا وَعَقِيمُ السَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّكَاةَ وَعَاتِيُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی ارز کر چکا ہوں ایمان کی حفاظت نماز زکاعت اور پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر سارا نظام درست ہوتا ہے یہاں پہ آتیو اللہ آتیو الرسول نہیں کہا یہاں پہ فرمایا آتیو الرسول نماز قائم کرو زکاعت ادا کیا کرو اور اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس لئے کہیں دیکھیں ایمان مرکب ہے یہ قرآن کے بارے میں قرآن کی اس طرح کے بیانات کے بارے میں ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھئے ایمان مرکب ہے کہیں اس کا ایک جز بیان کیا جاتا ہے کہیں کل بیان کیا جاتا ہے جز بیان کیا ہو تو بھی کل مراد ہے کل بیان کیا ہو تو اس میں بھی سارے اگزار شامل ہیں لہذا جب آتیو الرسول کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کی اطاعت نہیں کرنی اور جہاں کہیں مثلا سورہ باقارہ کے آیت نمبر 62 میں جہاں ایمان کا ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا ذکر نہیں کیا تو لوگوں نے یار لوگوں نے بڑی بغلیں بجائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر بھی کام چل سکتا اب یہاں بتائیں اللہ کی اطاعت کا ذکر نہیں ہے تو کیا اللہ کی اطاعت کے بغیر کام چل سکتا نہیں چل سکتا وَعَتِعُ الرَّسُولُ وَيْسَي بِي مَنْ يُطِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ عَتَاءَ اللَّهِ سُورِ النساء میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرے وہ ایسے ہی جیسے اس نے اللہ کی طاعت کی یہ مربوط ہے یہ کل ہے اور مرکب ہے سارا ایمان اس کے کسی ایک جز کا انکار اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا باقی اجزاء ایمان بھی قابل اعتبار نہیں لَا تَحْتَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا عَوَاهُمُ النَّارِ وَلَبِسَ الْمَصِيرِ کافر یہ گبان نہ کریں کہ مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ کہ وہ زمین میں عاجز کر دیں گے اللہ کو ہرا دیں گے یا لوگوں کو ہرا دیں گے وَمَا عَوَاهُمُ النَّارِ ان کا ٹکانہ تو جہنم ہے وَلَبِسَ الْمَصِيرِ اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے یہ دراصل منافقین کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو کفار کے غلبے کو اور کافروں کے ظاہری شان و شوقت کو دیکھ کر تم اپنے اسلام کو گواہ بیٹھے ہو اپنے ایمان کو گواہ بیٹھے ہو صرف اس لیے کہ شاید یہ کافر غالب ہیں منافقوں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے منافق کافر کی شان و شوقت دیکھ کر وہ اسلام میں پورا نہیں آتا وہ اسلام کو دل سے قبول نہیں کرتا صرف کافروں کے شان و شوقت دیکھ لہٰذا اس کو بتایا جا رہا ہے یہ نہ سمجھو کہ یہ جو کافر زمین میں دندناتے پھرتے ہیں یہ اللہ کو ہرا دیں گے کبھی بھی نہیں یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم ان کو وَنُمَتِّعُهُمْ قَلِيلَ ہم ان کو تھوڑا سا ساز و سامان دیتے ہیں ثُمَّنَتَرُّهُمْ إِلَى عَضَابٍ غلیظ پھر ان کو ہم دھکیل کر انتہائی سخت عذاب کی طرف لے جاتے ہیں کیا فرمایا کہ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَافَرُ فِي الْبِلَادِ کافروں کا زمین میں دندناتے پھر نہ تمہیں کسی دھوکے بے مقتلہ نہ کر دے مَتَعُنُ قَلِيلَ ثُمَّمَا بَاہُمْ جَهَنَّمْ وَبِسَلْمِحَاد یہ جو تھوڑے چند دنوں کی بات ہے تھوڑا سا ساز و سامان مجھے اور آپ کو ہم سب کو قرآن سمجھ لیں اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا موسیقی